بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بڑھا گئی ہے اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی سرخ دائرے دی نظر ان لگے نے یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خاند کی لاچارگی میوسی بیبسی اور پریشانی کی عمران خاند صاحب جو ہیں ان کا یہ زوم تھا ان کا یہ خیال تھا کہ جناب وہ پبلک پریشر بڑھا کے تو جو پاکستان کے سب سے بڑے تقتور ادارہ ہے اس کو وہ اپنے نیچے لگا لیں گے اور اپنی گلہ منوال لیں گے اور ان کو یہ بھی ایک زوم تھا کہ جناب میں حید کر لڑ لان دے میں نو کتنوں کتن رلیف رب دارے گا اس معاملے میں تھوڑے سے وہ لکی ثابت ہوئے ہیں کہ ہلکا پھل کر رلیف انہیں ابھی بھی مل رہا ہے لیکن جو ان کا خیال تھا کہ میں لوگاں مطلب اپنے جو جلسے ہیں ان کے ذریعے عمام کی بہت بڑی تضادہ تھی حالانکہ یقین کریں وہ جو چار صدہ کا جلسہ تھا اس کی فوٹیج کسی نے بھیجی مجھے آپ وہ فوٹیج اگر دیکھ لیں ویسے ٹویٹر پر چل رہی ہے فوٹیج وہ دیکھ لیں عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں تھے پچھے یڑے حالات نے نہ پائن ان نظر آ رہے ہیں تو یہ لائٹنگ is everything اللہ سین نے پائن جلسوں میں لوگ کہاں سے جائیں گے سر میں سچی بات یہ ہے کہ عمران خان بلا رہے ہوں یا مریم نواشری صاحبہ بلا رہی ہوں سر لوگ اب روز ایک کو تقریر سوڑنے دنے جانتے ہیں روزانہ ایک کو گال سوال یہ ہے تو وہ ہر جگہ پہ وہ ایک ہی بات کرتے چلے جا رہے ہیں اچھا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تنقید کر رہے ہیں مہنگائی کے والے سے تھے پائن تو اسی اپڑے دور ہی جڑا ایتھے پاکستان دی ایکانومی امریکہ نہ جا گیا رلاتی سی اوہ دا بھی کوئی لوگانوں صاحب داست دیو رہا کہ اکیویں کیتا سی اب آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے چھے پرسٹ پر گروت لے گئے تھے پائن روٹی تھے اس نے بھی لوگانوں نے اسی اللہ پر ہی ٹھیک ہے لوگ اس وقت ہی مہنگائی سے پریشان تھے آپ ہی کے دور کی بات ہے کہ آپ نے انٹیوی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اچھا اگر لوگ خود کشیاں کر رہے تو پھر میں کیا کروں تو اے حالات سن پائن تھا دور ہی خود کشیاں دے یا مہنگائی کے لہٰذا جو لوگوں کو مامو بنانے والا کام ہے نا وہ اب لوگ مامو بننے والے ہیں نہیں یہ سوشل میڈیا نا ایک تو وہ ظاہر ہے بہت زیادہ اس بے کارگر ہے دوسری سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک جو ہوتی ہے نا لوگوں کے جو اوورال ایک اجتماعی شعور ہوتا ہے وہ اصل میں آہ معاشرے کو ایک گائیڈ لینگ دیتا ہے معاشرہ اس پسے ٹرد ہے تو سر وہ اجتماعی شعور جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ پائن جے کامدہ شباز شریف نہیں تے پائن سجکھے تو اسی بھی نہیں تاڑے بھی جڑے نا تین کانے ہی نے تو اسی بھی جڑا کام کیتا ہے نا ان تکر وہ کسے کامدہ نہیں سی گا باہر امران خان صاحب کی مہلاچارگی بیبسی پریشانی اور جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ اہمیوسی کا سر کہ امران خان صاحب جو ہے نا ہونڈے سکلتے آگے رہے کہ خفیہ والے اگر آپ کو کال کریں نوجوانوں وہ آپ کو ڈرائیں تو پھر آپ بھی ان کو ڈرائیں اچھا میں اب حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یار خفیہ والے جو ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی کو کال کر کے ڈراتے ڈروتے نہیں ہوتے سچی بات تو یہ آہ وہ سر ویٹس اپ جو ہوں دا آیا نا پہنے تھے وہ نو نمبر تو کال آنی بند ہوگئی ویسے ہی وہ دکی لوڑے کال کر دی ویٹس اپ جو ہے وہ تھے کال ریکارڈ بھی کوئی نہیں ہوتی لہٰذا آپ جو مرضی بات کر لے اچھا وہ آپ کو کال کریں گے اگر تو میں آپ سے سچی بچیئرز کروں کہ اگر کوئی واقعہ تن سیریسلی خفیہ والا کال کریں نا دے پائنوں عمران خانوں بھی کریں تو عمران خان بنی گلہ بڑھ جوے اینا جڑا نا پلوان یہ نا کوئی ہے نہیں آہ اس پارٹی دے جس کسے ماں نے ایڈا کوئی آہ کیا کہتے ہیں سورما جمعہ کے جناب وہ خفیہ والاں کے آگے کھڑے ہو جائے یہ اضاف جو ہے نا وہ چند ایک روحوں کو ملا ہے آہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو خفیہ والے ہوں یا آہ مطلب سامنے آگے لڑنا لے انہوں نے دیکھ گے کوئی جگرہ آہ اینا کسے کسے چھویا ہے کوئی سینہ تان کے کھلو گا انہوں نے کہا جو جو مرضی کر لو تو وہ اضاف جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو حاصل ہو چکا ہے ہاں اس کے بعد یہ مسلم لیگ نون کے دو چار دانے بوتے نہیں یعنی ایک رانہ سماللہ ہو گئے اس طرح کے کوئی دو چار دانے ورکرز میں ہوں گئے تو انہیں کی بس جڑے کھلوتے رہے باقی دے پائے نے سارے کرانچے بڑھ گئے سن تو عمران خانوں کے ہی تکر کسے دے کور کے نہیں دیکھیا اب یہ جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ جناب خفیہ والے آپ کو کال کریں تو ایکچولی یہ پھر اگین بغاوت کی طرف لوگوں کو کسا رہے ہیں کہ آپ جو خفیہ والے ہیں انہوں نے لڑپو دو مدو لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایکچولی پاکستان کے اندر امن و مان کا مسئلہ بنا نہیں کوشش کر رہے ہیں خفیہ نمبروں والوں سے کیا مراد ہوتی ظاہر ہے کہ خفیہ نمبروں والوں سے براد ہوتی ہے کہ جو ایجنسیز ہیں اور ایجنسیز کس کے انڈر ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ کن لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں اس میں سویلین بھی ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کمانڈرین گیٹرول تو فوج کے پاس ہوتا ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا پائنے کم بغاوت لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں اس کے اندر اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ انار کی پھیلے اچھا اب یہ نہیں ہے کہ امران خان قیدے گاتل لوکیٹر پڑھیں گے ایسا نہیں ہوتا یہ میں آپ سے ارز کروں کہ انگلینڈ ایک ظاہر ہے کہ بہت زیادہ انسانی کھوکے والے سے اور لا انڈر کے والے سے بڑا ایک سیف انڈ سکیور ملاقع ہے وہاں پر آپ سامنے والے کو جو مرضی کہتے رہے انٹل انلس کے آپ ہاتھ ہنو اٹھائیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا تو سر میں نے تین دن پہلے دو دن پہلے مظاہرے دیکھے ہیں جو میاں نواز شریف کے گھر کے باہر وہ کر رہے تھے یہ آفیس کے باہر کر رہے تھے یو تھی ہے تو وہاں پر جس وقت جو نون لکھ کے لوگ تھے وہ ذرا تھوڑے سدھے ہوئے نا تھے پائنے سا رہے رامنا سیٹھ تھے بیگسن تو یہ ان کی حالت یہ ہے کہ امران خان نے کہہ رہے تھے کون کو میرا مطلب ہے ایسر نکل کے لڑے دا ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امران خان جو اپنی طرف سے حرکت کر رہے نا اوپ مہین پورا کام کر رہے ہیں حالانکہ ان کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ باہر کسے نے نکلنا شہباز گل دی تو اسی ڈرامے بھی ہی لے ان کے سار ہی آ رہے ہیں آکشن لوا دے ہو تو وہ سارا سین جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں ہے تو امران خان باہر کوشش یہ کر رہے ہیں پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر فوج پر چڑھائی کرنے کوشش کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہ ظاہر ترجمان ہے پاک فوج کے اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ میری بات سمجھ دو لیتے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرپٹ ہیں یہ جو چور ہیں ڈاکو ہیں ان کے ذریعے کیسے میرٹ پر تقریح ہو سکتی ہے تو مطلب گل وہی کر رہے ہیں پانجڑی فیصلہ بعد جلسے لیسی کہ جناب میں کران گا تو میرٹ دے ہے تو اگر فرض کرتے ہیں کہ امران خان کرے تو انہوں نے انہی پانچھے جرنیلوں میں سے کرنی ہے جن کی لسٹ یہ آئے گی تو جو اپنا نواز شریف یا شباز شریف یا زرداری صاحب کریں گے انہوں نے بھی اسے پنجھا چھے ہیں جو کرنی ہے تو گلت ہے پاہنے پھر کچھ نہ اپنا فیصلہ بعد جلسے لی کر رہے ہیں تو وہ اوپر سے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ سمجھ تو لیتے ہیں پاہنے تو سی سمجھو اور رہام خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا میں ہیر اس ٹویٹ کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ براہ راست انہوں نے امران خان کے اوپر نشے کا نشے ہی ہونے کا الزام لگایا میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا کیونکہ میں نے سچی بات ہے کہ امران خان کو کبھی نشا کرتے نہیں دیکھا اور میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ پاہن نشا کرتا ہے ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ نشے میں رہتے ہیں اب ظاہر نشا ان کی مقبولیت کا ہو سکتا ہے نشا ان کی طاقت کا ہو سکتا ہے نشا بے تحشا پیسے ہوں میں ہو سکتا ہے نشا اس بات کا ہو سکتا ہے میں ہینڈ سم بڑھا تو نشے کے قسم کے لیکن جو رہام خان صاحب نے بات کیا نا میں وہ الزام بھار جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا کہال ہے کہ لو دی بیلٹ ہے مگر میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے بات کیا ہے یہ پھر اگین انہوں نے وہی حرکت کیا ہے جو وہ پہلے فیصل آباد کے جلسے میں کر چکے ہیں مگر اس کی ساری جو میوسی بیچارگی لچارگی اور کیا کہتے ہیں بیوسی پریشانی اس کی وجہ کیا یہ وجہ صاحب میں آپ کو بتانے لگوں وجہ یہ ہے کہ ایک شخصیت ہیں کامران شاہد صاحب کامران شاہد صاحب بڑے مروف انکر ہیں اور کسی تعرف کے مختار نہیں ہیں اداکار ہوا کرتے تھے شاہد اور اپنے دور کے بڑے ایک ہینڈسوم اور بڑے پپلر اداکار تھے اور ویسے بھی نواب جا آدمی سی بلکہ ہیائیں اللہ تعالیٰ ان کو سیز زندگی دے ابھی بھی وہ مطلب اس بوڑی عمر میں بھی وہ ایک بقیدہ گریسفل شخصیت ہیں ان کی شاہد اداکار شاہد صاحب کی تو ان کے صاحب زیادے ہیں کامران شاہد صاحب کامران شاہد صاحب کا جو رابطے ہیں سر وہ ذرا بہت اتلے لیول دینے اب انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے بھی بات براہ راست نہیں کی ذرا ایک تھوڑا سا یعنی اشارتاً بات کی ہے تو اشارہ جو ہے نا وہ اس کو پھر میں نے کاؤنٹر چیک کیا ہے گل وہ نکل آئی ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک ملاقاتی ہوئی ہے دو ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں لیکن پائن ادھر و جواب اہی آیا ہے کہ بہو جی اسی نہیں پی ڈی ایم تھے یا حکومت سے پریشر پڑھا آپ جانے آپ کا کام جانے ہمیں اس میں نہ لیں اچھا میں نے جب کاؤنٹر چیک کیا تو یہی پتہ چلا کہ جناب عمران خان کو یہ وضع پیغام دے دیا گیا کہ حضور ہم نیوٹرل ہیں ہماری طرف نہ بار بار پیغام پیجے اے جڑا تسی چڑیا توتا کا میں نہ بلبل پی دیو نا کدھی اسد عمر آئی اندھا ہے کدھی جنرال پرویز خٹک آئی اندھا ہے کدھی فواج جوزری ہمیں کالاں ماری ہیں ہر وہ تو اپنی ایک نیوٹی کے لیے کرتے ہیں کال تو وہ جو سارے یہاں فرکتیں کر رہے ہیں نا حضور ساڑے لو نا امید رکھو کہ ہم آپ کا کوئی ساتھ دیں گے یہ آپ جانے ہکومت جانے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ مایوسی ہے سر یہ وہ بیبسی ہے یہ وہ لاچارگی ہے یہ وہ پریشانی ہے جسے تنگ آگر پائیں پھر اداریاں دیں حملہ ور ہو گیا ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو وہ حملہ ور ہو گیا ہے نا یہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوہ جسے لے بجل لگتا ہے نا تو وہ پھڑکڑا پائیں اے پھڑکڑا چروع ہو گیا لہٰذا حالات جو ہیں ان کے کافی خراب ہو جائیں گے میں سچی بات جو دیکھ رہا ہوں وہ پرپر طریقے سے بتا نہیں پا رہا اور یا شاید ہوں کہ میں بتانا چاہتا نہیں کیونکہ چیزیں اگر بیفور ٹائم میں کہنوں کالنوں اس رہی ہو جائے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ویسی ہو جائے گا تو لوگ کے یہ رہنا کہنے کے ہورے نار لیا تو میں ہورے نار لیا انفرمیشن ہے لیکن آہستہ آہستہ چلے آپ کو پتہ چلے لے گی اور بھی دوست باتیں کرتے ہیں آپ کی سامنے آجے گا کہ عمران ہانے حالات وہاں خراب ہونے جا رہے ہیں ستمبر ستمگر ہوگا یہ بات میں نے کی تھی اور یہ بات ایسے ہی ہے آپ میں پریز لے کا ذکر کے تو میں اس طرف آجوں گے پنجاب اسمبلی دی بطیاں بجڑنا شروع ہو گئی ہیں اتھے بھی پائن بہت گبراہتیں اتھے بھی بہت پریشانی ہیں وجہ دیکھی ہے اور وجہ یہ ہے کہ جناب وہ جو پریز لے کی حوالے سے جو میں نے آپ کو خبریں دیوئی کہ اتھے پائن ہونڈ چینج دی کوششہ شروع ہو گئی ہیں تیز ہوگی بلکہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے کہا دے کہ ٹھیک ہے آپ چینج لے آئیں تو اب وہاں پر انہیں حملہ کر دیا ہے اب وہ بھی ایک گبراہت اور پریشانی کا ایک حملہ ہے یعنی انہوں نے یہ بات کی ہے قراردت پاس ہوئی ہے راجہ بشارہ صاحب نے کرائی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ طریقے انصاف کی ایک بڑے پنجاب کی حد تک ایک اہم رہنماں ہیں اور قانون کو وہ بقیادہ سمجھتے ہیں وزیر قانون رہے ہیں وہ راجہ بشارہ صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے ایک قراردت پیش کی اور قراردت ظاہر ہے پاس ہوگی قراردت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جو کہ شباہ شریف صاحب وزیراعظم ہیں اور انہوں نے آرمی چیف جیسے حساس تائیناتی کے حوالے سے ڈسکس کیا ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو عدالتی مفرور ہے اور اس کا نام نواز شریف ہے تو یہ انہیں اپنے آئین سے کی جو حلف لیا تھا اس کی خلاف ورزی کیا کس نے کیا شباہ شریف نے چونکہ وزیراعظم ہیں حساس نویت کے معاملات ہیں ایک عدالتی مفرور دنال نہیں ہو سکتی گفتور لہٰذا انہوں نے آئین کے آرٹیکل پانچ اور شے کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف آرٹیکل پانچ اور شے کے تحت کاروی ہونے چاہیے یہ ایک قراردہ دیا ہے یہ ایک قراردہ دیا ہے اس کا کوئی یعنی امپیکٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پولٹیکل انہوں نے ایک اپنی طرف سے عمران خانہ دے کے نمبر بناندی کوشش کیتی لیکن اصل گالو یہ پائیں کہ چونکہ یہاں پر اب معاملہ شروع ہونے والا ہے وہ کیا کہتے ہیں نازوک دن جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں نازوک لمحو کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس لیے سر یہ اپنی طرف سے ایک انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کرنے کی کوشش کیا بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ پرینٹیو اٹیک جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اپنی طرف سے ان کا خیال ہے کہ اس طرح شاید چیزیں رکھ جائیں پر اکدیاں کتے ہیں پائیں جیسے لے ایک گل ٹرپ ہوئے تو پھر ارکدی تو نہیں ہوندی اب وہ گل کنی کامیاب ہوئے گی کنی نگام ہوئے گی وہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن نون لیک جو ہے وہ بقیدہ طور پر پنجاب میں چینج لانے جا رہی ہے یہ ان کا ایک یعنی اصولی فیصلہ ہے اور اس پہ زرداری صاحب آن بورڈ ہے اس کے اوپر جو چودری شجاہ صاحب ہے وہ آن بورڈ ہے تو یہ اب کام ہونے جا رہا ہے میرے ذرائع نے کمسکہ بھی کنفرم کیا بلکہ میں تو اے گلہ گردے گردے کافی دیر ہوگی جب میں بات کر رہا تھا شروع میں تو اس وقت کوئی بھی نہیں کہتا تھا تو اب سارے ٹی وی چینل بھی کہنا شروع ہو گیا بھر دیکھتے ہیں کہ کامیابی ہوتی کے نہیں ہوتی یہ جو میں نے بات کی شیہ رشی صاحب کی شیہ رشی صاحب جو ہے نا وہ دنیا بھر کو چوڑ ڈاکو قاتل پتہ نہیں کی کہندہ ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو پائی کہندہ ہے اڈا وڈا دا بگا جو موں میں آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اپنی حالت پائیں دیا ہے بھے کہ انیس سو چورانوے سے نائنٹین نائنٹی فور سے ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی ہے مدروقہ وقف املاق کی ساتھ ارازی ہیں یعنی ساتھ ایسی ان کی ہیں املاق جن کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی فور سے ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے آج آگے یہ دوزار بھائی ہر دفعہ پائیں دیڑینا او پولیٹیکل پریشر استعمال کر کے بجھن دیسے ہیں ایس دفعہ پائیں بچنا جڑینا مشکل نہیں ناممکن لگ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے سماعت ہو رہی ہے اس کی ایک عدالت ہوتی اس عدالت کے اندر وکیل پیش ہویا انہیں کہا پہ آجی سانو موقع دے دیو میں دنما کاغذ لیا کے آگیا وہی عربہ جو پہلے پی ٹی کرتی گیا یہ جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے آٹھ سال فارن فرنڈی کا کیس لٹکایا ہے ایک ہی ورید پلوان نے اپنے وکیل چیز کیتے ہیں امران خان نے یہ پائی سب یہی کر رہے لیکن انہوں نے کہا پہین بلکل بہت ہوگی تاڑی بڑی مربانی اکے ستمبر کو آئیں تو پہینٹ آئی پھٹ کامے گا جے اے ہونے اے دے جب مافی دی گنجائش کوئی نہیں نائنٹین نائنٹی فور سے کیس ہڑا بھائی یار کتنے سال ہوگئے تو ابھی تک اوہ پائی صاحب نوہ حیے بھی ہڑانا اوہ انہوں سچا پیار نے لب رہا یعنی اس بات کو آپ اندازہ لگائے اٹھائیس سال گزر گیا ہے انکوائری تب شروع ہو گیا ہے قبضہ کے تو گتہ ہے اوہ اس تو بھی پرانی کر لے تو یہ ہے جب آپ عمران خان یہ ہے عمران خان کے سنگی ساتھی شیخ رشید کے گرد بقیادہ طور پر سرخ دائرہ یڑانا اوہ لگ گیا ہے تو پائندہ بچنا کافی زیادہ مشکل ہے اس لیے شیخ صاحب نوزانہ کی بنیاد پر سٹیٹمنٹ سویرے سے اٹھ کے نا ٹویٹر سے ٹیپ کر کے سوٹ دن دا ہے کہ ڈلل سمانتے چلا گیا ہے تشباز شریف انہوں سمجھ کوئی نہیں آ رہی لوگ بھوکے مر رہے ہیں قیامت کا منظر پیسٹ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے کہ جناب ایتھے قیامت آئی بھائی یہ تو بس کوئی مجھانا لی یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ایس طریقے دینا لوگ پڑے آپ انہوں سیف کر لیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اتھے اتھے بیٹھر رانہ سنواللہ اور رانہ سنواللہ اگر امران خاندہ کچھ نہیں کر پا رہی ٹھیک ہے ظاہر ہے ہاتھ بندے میں ابھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کہنا تا شیرشید دے پہننو اوہ دے واسی چکا نا شیرشید دی ہو جڑے نا بکایا طورت چیکہ گڑائے گا پڑ کے اور کچھ نہیں ہوگا شیرشید کو تو چلو یہ جو قبضہ کیا ہویا اتنے چھوٹے جائے گا نا پھر صرف قبضہ نہیں چھوٹے گا سر اتنے سالوں کا قرآہ بھی پڑے گا اور قرآہ نہیں دیں گے تو پھر اتنے اسی صرف سے سزا ہے پھر جائداد کورک ہو گئے جو یہ نظر نہ آگئے چیزیں بہت لمیاں چلنگیاں شیرشید صاحب ایسے لی چکا مار دینے ورنہ انہوں نے امران کوئی مبت مبت نہیں کی انہوں نے نظر آ رہا ہے کہ میں اپنا کام لائے آزی اور اللہ سیدھا کیا ہوا تھا پہن اوتے ہوں کام خراب ہو گیا تو یہ ساری معلومات تھی اور یہ میرے خیالات تھے ان حوالوں سے آپ دوستو سے درخواست ہے کہ آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے کے لئے بھی لاغ